اللہ ہے اللہ ابو نابو نابو اللہ سے صلح کرو اور قریب تری راستہ اللہ کی ذات سے تعلق جوڑنے کا راستہ قرآن کا علم ہے اس کو پڑھو دلوں میں کیفیات عدد نہیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم وہاں آگئے حرم میں اور میرے نبی وہاں بیت اللہ کے سامنے اجلیس کر کے سامنے اس طرح مو کر کے کھڑے تھے کہ بیت اللہ مقدس بھی سامنے تھا اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں تشریف میں ابھی مسلمان بھی ہوئی تو وہ سنا ہوا تھا کہ یہ مسلمان کا نبی ہے تو اس نے دور سے کام لگا ہے تو میرے نبی مالحقہ 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 تسر السمود برعاد بالقارلہ فاما سمود فاغنک بالطاقیہ واما آد فاغنک برین سرسر آدیہ سقع علیہ سواليان وسمانیت ایام حصومہ فتر القوم فيها سرعہ کائنہم اجاز ندر خاضیہ فهل دعا لهم من باقیہ وجہ فران ومن قبله بل موتفقات بالخاتر فأسو رسولهم رب ربهم افضتا 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 رابیہ انا لمعہ دل مع ومن معكم في الجاریہ لنجا لهم تسکره وتعیها قضر رائیہ فئی در مصرقہ فالصور نفقہ مواحدا وهمدت الارض بالشبار فدھتا دردتا واحدا فایدان جدد السما فاید یوم اذن رحی والملک لار رجائیها ایامر اشرب فوقهم یوم اذن سمانی یوم اذن طارد لا تفت منكم قافی اما من اوطی کتابه بیمینی فيقول او او مقرم کتابی اینی فلن تنمی ملاقی نسابی فهو فی اشت رازی فی جنہ آلی فتوفوها دانی قلو واشربو اینی ام بما اصرفكم فی الایام الخالیه فایدان من اوطی کتابه بیشباله فيقول او دیتانی لن قلت کتابی لن قدری مع حسابی او دیتا ها کانت کازی او اظنع انی مالیه اولا فعنی سلطانیه قلوه فاولوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلت زرع سرمون زرعا فاسلقوه ای او قان لا يؤمن باللد هزین ولا يحرس ولا فعام المسکین لا يؤمن باللد هزین لن قاتئون یہاں میرے نبی پانچے فاسلقون برزیل درعو کے موز سے دیتلا ما اشرا لہو کتنا بڑا شایر ہے کتنا بڑا شایر ہے تو میرے نبی کو تو نہیں بتا اومار یہ کیا ہے وہ دین میں ہی کیا رہا ہے تو میرے نبی نے فرمایا فانما اوکسیم لما دبسرون وما لا دبسرون انہو لگو رسول کریم وما اللہ حول شاکر تلینم محملون کتنا بڑا جادوگر ہے اتنی دور سے میری بات کو سنو لیا تلینم محمل تلو سمائی وعدادی تولی کاہن تلینم محمل تدر ترون یہ جادوگر نہیں ہے یاسین ہے طاقہ ہے مضمن ہے مدسر ہے آقیب ہے فاتح ہے مشیر ہے نزیر ہے دائی رنبا ہے قافت لناس ہے قام رحمت للعالمین ہے قرور الرحیم اللہ لیچے یہ روف الرحیم یہ میرا حبیب ہے یہ بال میں پیشہ رہا ہے یہ ایسا دوران ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے عرب تو سمیتے تھے آپ ان داندھی ہوئی نہیں عرب سمیتے تھے انتو بردہ تا دوران کیا کہہ رہا ہے اس لئے ان کی کیفیت فوراں بدل جاتی تھی کہ یہ واقعی کوئی آسانی کتاب ہے کہ اس نے حضرت عمر کے دل کو بگلا دیا نرم کر دیا کہ یہ پہلا دن تھا کہ قرآن کی وجہ سے تیرے دل میں اسلام اتر گیا بھائیو اس قرآن سے محبت بٹھاؤ رجعان و تلاوت کا رزق میں برکت کا ذریعہ ہے عورتیں ایک دور تھا کہ گھروں میں سوہ سوہ عورتیں قرآن پڑھتی تھی آپ کو دور نظر نہیں آرہا پورا پورا گھنڈہ بیٹھتے ہیں کیونکہ نہیں اتنی والدہ والے سامت والدہ صبح اٹھتے نماز کے بعد وہ قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے صبح اٹھلو ہونے تک انہیں کو کام نہیں کر رہا بیٹھے ہونے تخت پوشن اٹھتے پہلے پڑھے قرآن پڑھ رہا امجی چاہ پہلے پڑھ میں اب ہماری بیگ میں ہماری بیگے بچے نہ ہمارے پڑھ سٹھنا کسی کو دیتا ہوں اب کچھ شوق ہی نہیں ہے بس سوہرے رماس کچھ پڑھنے والے پڑھ رہے تو آپ نے اپنے کامش قرآن کو پڑھ رہی نہیں ہے قرآن سے کسی کو نسبت ہی نہیں آئی پھر کہتے ہیں مرکتیں نہیں آ رہی ہیں ارے مرکتوں کو دینا ہے تو معمول بناو مدارس پر کیوں پڑھ رہتے ہوتی ہیں صبح چاروں جو ٹھیک ہے پڑھتے ہیں بیٹھن بار مرکتیں سوہرہو صبح صبح آجوں میں قرآن پڑھا جا رہے ہیں مرکت ہے ہمارے تعبیر تو نہیں کر دیتے ہیں بڑے تبلیغ بڑے کہ تحجر نے فجر کی آزام سے پہلے قرآن دیکھ کے پڑھنا بہت بڑا اچھا ہے کہ انسان کی صبح ہو اور وہ اللہ کا میسیج پڑھ رہا ہو نہ کہ کسی دوست کا میسیج پڑھ رہا ہو ہم تو کہتے ہیں کٹی کے سور پڑھ رہے ہیں کہ اندر خون آئے ہیں وہ یا جناتی میسیج آئے پہ بڑھ سکتے ہیں یہ سب کچھ ہے یہ بات دیل میں ہمارے اندر ایسی نوست ہوگا لیئے اس میں ہم اہلین سے کتابیں چھیل رہی ہیں مرکتہ پوچھے ہو کسی مفتی صاحب سے تو وہ بھی کہہ دیتا ہے موگائے لہنہ کار رہے ہیں وہ کتاب دیکھنا نہیں چاہتا اسے کتاب سے شوق ختم ہو گیا محبت ختم ہو گیا بھڑے داموں سے کہہ رہے ہیں مسئلہ ہی ہوئی نہیں گوگر پر لکھ ہوتے ہیں انہیں مسئلہ لکھے لیاستے ایک دور اتھالے کتاب کو کھل ایک مسئلے کو دیکھنا ہے کہ یہ کتنے مسئلے دیکھنے پڑھتے تھے میرے پاس سول نامی مکھاڑ بھی اور ہم مطلب کی کتاب پڑھی ہے میں تالیمین میں دے زمانے میں دی تو وہ ہے مناظرے والی کتاب اور میرا شوٹ ہے تبلیخ تو میں نے دبیلی پڑھی ایک دن کی سے نے مجھے کوئی سوال کر دیا ریمتہ الدین میں سے اے حدیث میں سے وہ اپنے ملنے مارا تھا اس کو جواب دینا زبری تھا تو میں کتابیں ڈھوڑ رہا تھا تو میں اس کتاب پر پہنچ جا مسئلہ جو دیکھنا تھا اس کے ساتھ مجھے اور کتنے مسائل دیکھ کے تمہیں حرام ہو گیا کہ موری شاہر تُو دیکھے اے کتاب چاہیدہ ہی نہیں سارے دیلے میں چھپیا دیا ہے تو ایک کتاب کو ایک مسئلے کو دیکھنے کے لیے کتنے اور مسائل سامنے آتے تھے اب وہ ساتھ ختم ہو جکے اس یہودیت کی چال میں ہمیں سخ سے دور کر دیا اپنے اسلام سے دور کر دیا وہ احمد تاریخیلی صاحب ایک بیانے فرما رہے تھے انیس سو نام میں میں نے پہلا حج کیا تو میں تواف کر رہا تھا ایک دو جمان لڑکا باپ کی آیا اس نے بیت اللہ کے پردے کو بگڑا چیخا یادو اپنی دنیا واپس لے لے ہمارا دین ہمیں واپس لے انیس سو نام میں کی بات تو وہ جس شوٹے بڑے میں اس نے پکڑا اس نے پیچھے پایا تھوڑی دیکھ گھنی وہ پھر دائی سے باپ کی پھر آیا اس نے پھر پردہ بگڑا یادو اپنی دنیا واپس لے لے ہمارا دین ہمیں واپس لے آج شوٹی کوئی ایک دین زندہ ہو دنیا کو بنانے کا شوٹ اللہ ہے بائیو بینو اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں میں نے کبھی خود کو آئی نہیں کہا مجھے اپنی سنت بہار شریف کے اللہ کے نبی تک یاد ہے کہ چونتیس نمبر پر میرے اصلاح دے منطرم اللہ کے نبی ہیں اور اگر تصفح کی لائم میں چاریس نمبر پر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیٹھ ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود میں خود کو طالب علم کہتا ہوں حاج شوٹا ہوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں زندگی کا رخ بدلو اور اس کتاب قرآن وجیب کو سمجھو اسادزہ کے پاس آو مکانی و بدمان کے پاس آو اپنے بچوں کو دین کی تلیم لو میرے رحمی نے فرمائے اگریم اولادکم اپنی علام کو عزت دو یہاں عزت سے کیا مراد ہے کہ کوئی تو مسلور پر بیٹی مسلور پر نہیں نہیں عزت سے مراد کہ ان کی تربیت ایسی کرو کہ اللہ کی نظر میں بھی عزت والے ہو اور لوگوں کی نظر میں بھی عزت والے ہو ان مساجس سے جوڑو ان مدارس سے جوڑو علماء اپنے علماء قرآن سے سوال کرو پوچھ پوچھ کے سیکھ سیکھ کے زندگی بزارو آتی ہے پھر وحب صاحب نے اپنے طرف روائے کرتے ہیں ہم تو سیکھ تک ہیں وہ سیکھنے والے ہیں زندگی بردین کی میند کی لیکن پھر میں کہتے تھے سیکھنے والے ہیں مولانا سید عمد خان صاحب اٹھانوے سال جل پچانوے سال مرتی پاسکوٹ دیکھا کہتا اس پہ لیخواد علم سید ہے ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم باجز